بیشن گرمی کے دور سے گجر رہے راجستان کے لیے راحت کی خبر ہے آج پھر سے پریمان سون ایکٹیوٹیز سکھ رہے ہونے کی سمبھاونا موسم ویبھاگ نے جتائیے جس کے بعد پردیش کے ادھکانش حصوں میں تاپمان میں گراوٹ کا دور شروع ہو گیا ہے لیکن پردیش میں کچھ علاقوں میں شنیوار کو بھی گرم ہواوں کا اثر رہ سکتا ہے وہیں رویوار کو دچھن پسچن میں مانسون پردیش میں دستک دے سکتا ہے فلال مانسون دچھن راجستان کے پاس گجرات سے گجر رہا ہے وہیں دوسری اور موسم ویبھاگ کے انصار پردیش میں پھر سے پریمانسون ایکٹیوٹیز شروع ہو رہی ہے پردیش کے پندرہ جلوں میں اس کا اثر صاف طور پر نظر آ سکتا ہے اس سے کہیں کہیں دھول بری ہواوں کے ساتھ میگ گرجنا کی سمبابنہ بھی موسم ویبھاگ نے جتائی ہے موسم ویبھاگ نے الور، بارہ، بردپور، بانسوارہ، بھیلوارہ، بوندی، دوسا، دھولپور، کوٹا، پرتابگڑ، چھالاوار، ادیپور، کارولی، سوائی مادوپور اور ٹونک میں اس کا اثر دیکھنے کا ذکر کیا ہے موسم ویبھاگ کے انصار پسچنی راجستان میں شنیوار کو بھی گرمی کا دور جاری رہے گا پسچنی راجستان کے بارمیر، بیکانیر، جسلمیر، جودپور، ہنمانگر، چورو اور شریگنگا نگر میں بیشن گرمی کے ساتھ لو کی چتابنی بھی جاری کی گئی ہے اس سے پہلے شکروار کو پردیش بھر میں جوڑدار گرمی کا عالم رہا چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں نے آمجن کو گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ موسم ویبھاگ کا انمان ہے کہ آنے والے ہفتے سے راجستان میں گرمی کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی مانسون راجستان میں جون کے آخری سبتہ تک پورے راجستان میں سکریے ہو جائے گا